اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتی ہوں اللہ پاک سے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی دعاوں سے الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت ہی پیاری دعا کو شیئر کرنے والی ہوں اور وہ دعا ہے اتہیاتو اتہیاتو کا وجود کیا ہے آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی اور اس کا ایک عمل ہے جو بہت ہی مفید عمل ہے آج میں آپ لوگوں کو اتہیاتو کا ترجمہ بھی بتاؤں گی اور یہ بھی بتاؤں گی کہ اتہیاتو کیا ہے جیسے کہ اتہیاتو ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے یہ ایک بہت ہی اہم دعا ہے جب میں نے اس کی حقیقت سنی تو وہ میرے دل کو چھوگی میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں آپ لوگوں کو بھی بتاؤں کہ اتہیاتو کا وجود کیا ہے اور اس کا عمل بھی بہت ہی کامیاب عمل ہوگا اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ اتہیاتو کیا ہے اور اس کا عمل کیا ہے تو جڑے رہیے گا اس ویڈیو کے ساتھ ویڈیو فل وانچ کیجئے گا تو بینہ ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں اپنے مین ٹوپک کی طرف تو جانتے ہیں اتہیاتو کیا ہے اتہیاتو اصل میں گفتگو ہے آسمان میں اللہ اور اس کے رسول کے درمیان میں جب ہمارے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے ملاقات کے لئے حاضر ہوئے ملاقات کے وقت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام نہیں کیا السلام علیکم نہیں کہا جب کوئی اللہ سے ملاقات کرتا ہے تو اسے کیا کہنا چاہئے دراصل حقیقت میں ہم اللہ کو سلام نہیں کر سکتے کیونکہ تمام سلامتی اللہ ہی کی طرف سے ہے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام نہ کرتے ہوئے یہ فرمایا اتہیاتو للہ والسلواتو واتو ترجمہ تمام زبان کی عبادت اللہ کے لئے ہے اور بانی عبادتیں اور مالی عبادتیں بھی اس پر اللہ نے جواب دیا السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ ترجمہ سلامتی ہو تم پر اے نبی اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں پھر نبی کریم نے ارشاد فرمایا السلام علینا والا عباد اللہ حسوالحین ترجمہ اور پھر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر ذرا گور کریں اس بات پر نبی نے یہ نہیں کہا سلامتی ہو مجھ پر بلکہ یہ کہا کہ سلامتی ہو ہم پر یعنی امت پر ایسا کہا یہ سارا واقعہ فرشتوں نے سنا اور سن کر ارز کیا اشہد اللہ الہ الا اللہ محمد عبد ورسول ترجمہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی محمود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں جی تو یہ تھی اتحیاتو اور اس کا ترجمہ اور اس کا وجود یہ ہے یہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کے درمیان کی گفتگو ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کو ملنے گئے جی یہ تو ہو گیا اتحیاتو کا وجود اب اس کا عمل بھی آپ کو بتانے جا رہی ہوں اس کا عمل یہ ہے اگر آپ کا بچہ روتا ہو چپنا کرتا بلا کسی بات پہ بلا وجہ روتا ہو تو آپ نے اتحیاتو پڑھ کے اس بچے کو پھونک مار دینی ہے جتنا بھی بچہ کیوں نہ رو رہا ہو آپ نے صرف ایک بار اتحیاتو پڑھ کے اس بچے پر پھونک مار دے وہ بچہ بلکل سکون میں آ جائے گا اور اللہ کے ایمان میں آ جائے گا اور چپ ہو جائے گا یہ عمل بڑے بھی کر سکتے ہیں اپنے لئے اگر رات میں کسی کو نیند آ نہ آ رہی ہو عجیب سی بے چینی ہو عجیب سی کیفیت ہو تو آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے ایک مرتبہ اتحیاتو پڑھ کے اپنے پورے جسم پر پھوک مار لیں انشاء اللہ سکون ملے گا جتنے بھی عمل ہوتے ہیں میں آپ کو قرآن پاک سے ہی بتاتی ہوں سب قرآن عمل ہوتے ہیں آپ اپنی پریشانیاں ان عمال سے دور کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر کوئی پیسے نہیں لگانے پڑیں گے یہ اللہ نے ہمارے لئے رکھیں اپنے بندوں کے لئے رکھیں ہیں اور ہمیں اللہ کے کلام سے قرآن پاک سے اپنی پریشانیاں اپنے دکھ دور کر سکتے ہیں امید کروں گی اللہ پاک سے آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی اپنا خیار رکھئے گا اور دعاوں میں یاد رکھ رکھ اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو لائک کریں چینل سسکرائب کریں اور بیل آئیکن آن کر دیں